اسلام علیکم جی میں ہوں شباز قریشی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم دو تھکنرز کی بات کریں گے ایسے تھکنرز جو ہمارے ہینڈ واشز اور فیس واشز کے اندر استعمال ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنا تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے تو آج میں اس حوالے سے آپ کو ایک ٹپ دوں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو فائدہ دے گا یہ دو تھکنرز کون سے ہیں یہ جس سیلولوز کے ڈیریویٹیوز ہیں یعنی اس میں آپ ہیڈروکسی پروپائل میتھائل سیلولوز جس کو ایچ پی ایم سے بولتے ہیں اس کے بھی مختلف گریڈ مل جائیں گے جس میں آپ کی تھکنس جو سیانا ویری کرے گی اور اس کے علاوہ ہیڈروکسی ایتھائل سیلولوز اس کے بھی مختلف آپ کو گریڈ مل جائیں گے اس میں بھی آپ کی جو سیانا تھکنس ویری کرے گی ان کو پروسس کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ان کی ہائیڈریشن ہے نا وہ سب سے بیسٹ ہوتی ہے تھنڈے پانی میں یہ ایسے دو پولیمرز ہیں تھکنرز ہیں جن کی جو یہ پروپرٹی ہے بہت سے آپ کے تھکنرز سے مختلف ہیں بہت سے گمز ایسی ہیں جن کو آپ ہائی ٹمپریچر پہ اگر آپ ان کو دیزور یعنی ہائیڈریٹ کریں گے تھکنی مجھ سے کریں گے تو وہ بہت ہی آسانی سے پروسس ہو جاتی ہیں یہ دو واحد ایسے تھکنرز ہیں کہ آپ کو ان کو لو ٹمپریچر پہ کرنا چاہیے اور لو ٹمپریچر کے علاوہ آپ نے ان کی سویلنگ کرنے کے لیے آپ نے ان کی جیلنگ کرنے کے لیے آپ نے کیا ایڈ کرنا ہے آپ نے اس کے پی ایچ انکریز کرنی ہے پی ایچ کیسے آپ انکریز کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ آپ اس کے اندر سوڈیم ہائیڈر اکسائیڈ یوز کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر پوٹاشیوم ہائیڈر اکسائیڈ یوز کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر ٹرائی تھنالامین جس کو ٹی اے بولتے ہیں آپ مل جاتا یہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر ایون کے امونیا کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور میں نے جو سینہ یہ دو یوز کیے ہیں اس کے اندر ایک تو میں نے پوٹیشم ہیڈروکسائیڈ بھی یوز کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ سوڈیم ہیڈروکسائیڈ بھی چلتا ہے اور اس کے علاوہ جوسینہ ٹرائیتھنال امین بھی چلتا ہے لیکن یہ جو آپ نے اس کے اندر پی اچ انکریز کرنے کے لیے الکلیز اور یہ ٹی اے وغیرہ جو بھی ڈالنے ہیں مائنز ڈالنے ہیں آپ نے اپنی فرمولیشن کے حساب سے ڈالنے ہیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ان بیسز کی آپ کے جو انگریڈینٹس یوز کیے میں اس سے کمپیٹیبیلٹی ہے کے نہیں ہے مثال کے طور پر جیسے ایرسٹس آپ نے مختلف کوئی یوز کی بھی ہیں انگریڈینٹس تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کریں گے تو کیا پرابلم تو نہیں آئے گا یہ آپ لوگوں نے اس میں دیکھنا ہے تو ان دو انگریڈینٹس کے لیے یعنی ہائیڈروکسی پروپائیل میتھائل سیلولوز یا ہائیڈروکسی تھائل سیلولوز جس کو مارکٹ میں آن طور پر نیٹرو سول بھی بول دیتے ہیں اس کے اندر آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ان کو لو ٹمپریچر پر کوشش کریں ان کو یعنی پروسس کریں پانی کے اندر آپ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے مکسنگ کے اندر ان کے اندر آپ نے ڈالنا ہے یہ بیسز جو میں نے اکبتائی ہے یہ یوز کریں تاکہ اس کی پروپر جیلنگ ہو جائے دوسری یہ ٹیپ ہے آپ لوگوں کے لیے یونیورسل ٹیپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ چاہے ہینڈ واش بنا رہے ہیں فیس واش بنا رہے ہیں شمپو بنا رہے ہیں جو بھی چیز بنا رہے ہیں جس میں سرفیکٹنٹ یوز ہو رہے ہیں اور آپ نے گم یوز کرنی ہے کوئی بھی یا آپ یہ ہیڈروکسی پروپیل میتھائل سللولوز یا ہیڈروکسی ایتھائل سللولوز یوز کر رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے ان کا پانی کے اندر ان کو سویل کر لینا ہے یعنی ان کی جیلنگ پروپر کر لینا ہے یا ان کو نیوٹرلائز کر لینا ہے بعد میں آپ نے سرفیکٹن ڈال لیں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے پانی کے اندر پہلے سرفیکٹن ڈال دی ہے اور پھر ان کو ڈالا تو یہ کبھی بھی ہائیڈریٹ نہیں ہوں گے اور کبھی بھی جسی ہیں ان کی جیلنگ نہیں ہوں گی تو وہ آپ کا بیچ زائے ہو جائے گا یا تو آپ یہ کریں کہ آپ اپنی فارمولیشن میں سے پانی جو ساہ کچھ ہکنرز کے لیے یوز کر لیں تاکہ وہ اس میں پروپر ہائیڈریٹ ہو جائے اور کچھ میں آپ اپنے سرفیکٹن ڈزالف کرنا چاہتے تو اس میں ڈزالف کر کے پھر دونوں کو کمبائن کر لیں اور یا پھر اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر ایسے سرفیکٹن ڈال کے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سارے ہی پانی کے اندر آپ یہ اپنی گمزگرہ جوسی ہے اس کو ٹھک کر سکتے ہیں ہائیڈریٹ کر سکتے ہیں اور ہائیڈریٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے نا اس میں لیکوڈ سرفیکٹن ڈال کے تو اس کی مکسنگ کر کے تو آپ بیش کو ہموجینائز ایک طریقے سے بنا سکتے ہیں تو یہ ٹپ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہائیڈرکسی پروپائل میتھائیل سیلولوز ہائیڈرکسی ایتھائیل سیلولوز یہ لو ٹمپریچر پہ ان کی جیلنگ ہوتی ہے اور ان کو کوئی الکلی یا آپ نے ان کو نیٹرلائز کرنا ہے نیٹرلائز اس سنس میں کہ آپ نے ان کی پی ایچ بڑھانی ہے سلوشن کی پانی کی تاکہ یہ سویل ہو سکے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا اور تیسی ٹپ جو میں نے ابھی آپ کو دی آپ نے سب سے پہلے سرفیکٹن نہیں ڈالنے آپ نے سب سے پہلے جو آپ کی یہ گمز ہیں یا پولیمرز ہیں ان سے آپ نے جو جیل بنانا ہے سب سے پہلے وہ آپ نے تیار کرنا ان کو فلی ہائیڈریٹ کر کے پھر آپ نے سرفیکٹن ڈالنے یا ان کا سلوشن جو سے نہ ڈال کے تو آپ نے مکسنگ کرنی ہے تو نیکس ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا امید ہے یہ ٹپ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی اور آپ کی پروڈکٹ اچھی کمرشل لیول پہ بنیں گی تو میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ